اینلائز کریں گے کہ ہن اینکیو 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 کی رشتہ دیتے ہیں ایس بڑی سیاسی جماعتاں تجاب ایس داخلے دے موقع تھے اور کیا اینکیو اپنا پرانا تاثر جڑا ہے انہوں نے دون دیئے یا نہیں دون دی یہ ساری چیزیں اپنے آج دے موضوع سے گفتو کریں گے وینکم انہوں میں مانا نہیں اچھا بس کیسا توڑت دے گفتو بڑا آغاز کریں گے پہلے پہ اے بس ہو کی کسی تھی اپنے کنونسنین انہوں نے نکار دنوں کسی تھی کامیاب دیکھ رہے ہو کیا پہلے آپ دلوکہ نے تانو کوئی اپریشیٹ کیتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم توہ میں سوائل سے بلکل اکلے کٹے اور اکلے کا کام ستاہ رہے کہ بلکل اللہ نے فضل کرنا اچھی سارے پرانا خاص پرکے اس کے درہ کامیاب سمجھ میں اور خوشائن گل ہے اور پریاب تن شہرہ مجھ ایک وقت کر کے اے یہ ثابت کر دیتا ہے کہ اے ایک جگہ یا ایک علاقے بھی گارنے ہی اب پورے پریاب بھی گھر لے اور یہ جنہیں ایکسپٹبیلیٹی ایم کی امی بھی موچی طب کا گریب طب کا میڈو کلاس طب کا کسی دونٹ کیتا ہوئے گا کل جانی دار لوگ ساتھے نہیں آئے اور بنا ساتھے پارٹی ہوئے ہیں ساتھے پارٹی ہے یہ بھولے کلاس بھولے بھولے پرکے ہوئے ہیں اور سارے پشید لے آئے اور کسی ساتھے جلسے اس دیکھا ہوگا کہ ہر آدمی بھی پارٹسپیشن ہے اسی وہ آکے بیٹھے نہیں سن نال ہردہ بھائی 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 کہ قید داری کے لندن بیٹھے ہیں اور برطانوی نیشنیلٹی ہے برطانوی نیشنیلٹی علم بندہ پاکستانی سیاست کس نے کرے گا جس طرح بھائی کر رہے ہیں کر کے دکھا دیتا ہے اور برطانوی نیشنیلٹی جو ساتھے بہت سارے پر آئے ہیں جنہیں خاص کر ساتھے کشمید اپنے پنیاد دو علاقے دے بہت خوابنام نے جیرہ نے کلنے ساتھ دو سے نے قید داری دیدنہ سیال اور سیاتھ دو خوابنا سیاستگی کرے گا سیاستگی کرے گا جب وہ بیٹھ سم وہ Nina اٹھ امیمند ہمیں سن آٹھ پہنگی امیمند چھ descreme اور پچپن امیپی کے ایک ہر دیت شیف لیجسکری temos نیشکویر کرو آئے ہیں سیاستگا نیار و آئے ہیں سیاستگا فائدہ ہے و آئے ہیں سیاست و طریقہ آ دیکھ لو کہ کس طرح آنے بھی پارٹی میں فلورش کیتا ہے اور چل دی آنے بھی دریکشن آنے ہیں آنے بھی ایک دریکشن آنے ہیں دریکشن آنے ہیں واپس پر نیا دانی راستنا پر آنے ہیں کہ ایک سیکنڈ ایک آنے تیار میں اور دس وی ہزار دفعہ اے بڑھ دکائی میں نہ وہنے جائے لابتہ کمیٹی جو کہ اتھر پاکستانی چلان دی ہے نہ اسی جو کہ ایم ایز سانیٹرز اور ایم پی ایز سادی بیٹی ہر چھو میں ہر چھو میں نباب ہنگی ہے اسی اسیس کمیاب سیکیورٹی سیچویشن میں اسی اسیسی سیچویشن میں اسی ایک پواپر پارٹی ہے گیا اور اسی سارے ہندیڑ پسند سیجینے کے بھائی میں اتھر واپس میں آنا اسی آپ پر اپراہ میں اتھرک کر دی خطر ایچ آنے ہی بہنگے شروع میں آگے باپس کر رہا اور اتھر واپس آنے دینا چاہتے ہیں کہ جناب گالر ہے کہ اوہ تو ایر کنڈیچنج بیٹھے انہوں نے پتہ لگے گئے کہ پاکستان اچھ آن ہے تے لوڑ شٹی جی بہت کے عوامنہ شیئر کر رہا یہ رہے بندہ اٹھے بھوے گا کچھ آرے سے وہ اتھے حقیقی گال کرے گا کس رہے اس بیان نو سمجھ دے ہو یہ بیان ٹھیک ہے صدیق الفاروق راب میرے پران ہے میرے پر اچھے دوست میں میرے مجھے بہت چھا رہے اس دوست میں اور سب کو بیار کرنا ہوں اور اللہ فضل کرنا کیوں کہ ہر آدمی تک بولن دا حق ہون ایک الفاظما asympt immediater بالکل مجھے یہ یہ ہے میں ہم اپنی زیادور کے بندھی مجھے جیٹ سے ہٹے ہے کیونکہ ہر آدمی نے اپنی رائے رکھنے حق ہے ہر آدمی نے اپنا بولنہ حق ہے جو کچھ کہے گئے نہیں اگر تسی میرے کو جواب مانگ دے ہو میں مناسب یہ سمجھ دا کیونکہ ہر آدمی پارٹی میں حق ہوتا ہے اپنے لیڈر دی حفاظت کرن دا اپنے لیڈر دی عزت کرن دا اپنے لیڈر نہ پیار کرن دا سادہ پیار ہے وہے کہ اسی چانے ہیں کہ اتھا بھائی اتھے نا آم یہ وہاں بھی نکتہ اٹھایا ہے جنہا میں نہیں بلکت صحیح ہے صحیح ہے سوال کر دیں ہر پروگرم ہوتا ہے میرے میں سوال کیتا جان رہے کیونکہ بیسے سامن سمجھ نہیں ہوں بھی اس واسے کہ اتھے رائے کے اگر ہر الیکشن میں چاہتی دگنا کرنے پہ ہیں اپنا ووٹ بینک دوں ہر الیکشن میں چاہتی دگنا کر رہے ہیں اپنے لیجسکلیٹرز میں اتھے رائے کے کیونکہ اتھا بھائی چو بھی کنٹے بچوں بھی کنٹے کام کر دیں کوئی ایک کمیشن میں اتھا نہیں رہنگے اتھے ایک کمیشن میں دی نہیں اتھے ضرورت نہیں لنڈن بھائی باستہ موچہ 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 ہوں گا اور ملتاب بھائی جو سیجے کہلا کہ اپنے سیجے کھلتے ہیں اپنے سیجے کھلتے ہیں اپنے سیجے کھلتے ہیں باٹر ویٹرز میں سارا کچھ آئے گلدہ فسیلٹیٹ دی گئے لیں کہ بندہ ایک فسیلٹیٹ ہے اور ایک بندہ اگر اٹھا رہا کرے لوڈ شڑھیں گی تو کسنا کمپیرزن کریں گے اسی بلکو کسے نوں آج تک آئے نہیں کیا کہ نواز شریف صاحب نوں بار کیوں رکھا گیا اسی نو سال اسی آج تک آئے نہیں کیا کہ بی بی شہید بی 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 بٹو صاحبہ بار کیوں رہی انہ سال اسی قدی بھی نہیں کہوانگے کیونکہ او اور انہی پارٹی باقی رہ گیا کہ شید اور کاغذی شید ہوتے انہوں نے کہا کہ میں کاغذی شید نہیں میں تو فضی کا دی اور دوسری جیٹی انہوں نے گل کیتی ہے کسی جگیرداران مطلب ہے لٹا دیں گے اور انہوں نے پیٹے 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 دیں گے مطلب ہے کے بھوڈی لگے بڑی سخت سی الداوس انشاب دی کیا سمجھ دیوں کہ ایسے ہی انہوں نے چاہیتے تھے دیکھو انہوں نے صرف جاگردارانہ نہیں کہا انہوں نے ابھی کہا کہ جیلے انہوں نے پاکستان دی دولت لٹی ہوئی ہے بینکر نے سپریم کورٹ تک لوگ گئے ہوئے ہیں کہ جیلے لٹی دولت ہے اور تو واپس لوگ کوئی ایکشن نہیں دیتا جا رہے ہیں پارلمن کے جانسے گیا کوئی ایکشن نہیں دیتا جا رہے ہیں اے جیلے دولت ہے بینکر تو رائٹ آف کروائی ہوئی ہے کروڑا اربع روپے میں اندرسہ اگر وہ پیسہ ہی واپس آ جائے تو شایدی غریب عوام نے اسی مفت آٹا دے سکتے ہیں جس طرح ایران دینا ہے صرف تندور والے جب پرسینے دی کمائی ہوئے ہیں تو دوہوں پہ آٹی دوسری روٹی لے کے چلے جاؤ اگر وہ پیسہ واپس آ جائے شایدی آئے حالت ہو جائے آج غریب عوام نے دنڈے کھانے پہنے میں جو ہٹا لین جانے میں چیز نہیں لے نہیں سکتے اگر وہ پیسہ اگر تو زیادہ دکھتے ہیں ایک پیلا ہے اور کیبوں سے کٹ لی ہوئی پٹرولی کیمت بھر چیز ہے پورا ہشتار پارے مسائلیں نازلہ جاؤں گے پوری دستو سی منوں کی جڑا انہوں نے کیا کہ جی میں جگہیزاروں نے پچھے شکاری کتے چھڑ دیں گا اور ساندھے بلکہ اگر وہاں نے بلکل ایک ویڈ پچھے پینٹ کیتی ہے کہ جیسا نہیں یاد ہوئے گا اپنی مظفر گرزلے بیچے زمیندارہ میں اپنی مزارہیں اندھے ہوتے مچھیرے اندھے ہوتے شکاری کتے کی تیگیشن سادی پارٹی دیں سادے واسے اور ہر انسان واسے اینا واسے ہر انسان واسے ہر پارٹی واسے پاکستان واسے بہت ہی دکھی گلے سادے پاکستان بھی غریب عوام نے اٹھ کے شکاری کتے چھڑ دیں گا انہوں نے کہا کہ اگر ایک ویڈ حرکتہ باز نہیں آئے اگر ایک و جی حرکتہ باز نہیں آئے تو پہلی دفعہ تاریخ بچھے دیگر دنیا بچہ فرانس بچھو ہوئے ہوئے ہی دنیا بچہ رشیہ بچھو ہوئے ہی دنیا بچہ چائنہ بچھو ہوئے ہی اینا ہوئے کہ پاکستان نے چاہئے گو گریب عوام لو اپنا صرف عزت واسے اپنے زندہ رہنوں سے اے خود ہی حلقتہ کرنی پہن تو پھر اسی اپنے عوام دنال ہوں مانگے اسی اوڑا میں لے کے وہی کرانگے جو اوڑا میں دنال سلوک کوئی زالے نہیں عوام دنال عوام اوڑنال گرنگے